اسلام علیکم سامین تین شمال المقدم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے تئیس اپریل ہے خبر کا عنوان ہے کیارانے میں ظلم کی حد مغربی اتر پردیش کے زلہ شاملی کے قصوہ کیارانے میں دیور کا ظالمانہ چہرہ سامنے آگیا ہے دیور نے اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ مل کر شادی شدہ خاتون کو یرغمال بندک بنا کر بے رہمی سے مارا پیٹا لوہی کی سلاخوں اور ڈنڈوں سے مار پیٹ کر خاتون کی ٹانگیں توڑ دی ہیں اس کے ساتھ برے ارادے سے خاتون کی کبڑے بھی پھرڈ ڈالے اس معاملے میں کیارانہ پولیس نے خاتون کے بھائی کی شکایت کی بنیاد پر تینوں ملزموں کے خلاف دفعہ تین سو تئیس تین سو بیالیس پان سو چار اور پان سو چھے کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے کیارانہ کوتوالی میں درج کر آئے گئے رپورٹ میں زیلہ باغپت کے چھپرولی علاقے میں رہنے والے ایک شخص نے بتایا کہ اس کی بہن کی شادی کہلانہ کے محلہ کا استبادہ میں ہوئی تھی الزام ہے کہ بہن کا دیور عبدالقدوس زبردستی مکان کے حصے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اسی کے چلتے عبدالقدوس نے پہلے انیس اپریل کو رات میں دس بجے اپنی بیوی رانی کے ساتھ مل کر اس کی بہن پر زیادتی کی پھر عبدالقدوس نے اگلے دن بیس اپریل کو اپنی بیوی رانی اور بیٹے ریحان علی کے ساتھ مل کر بیس اپریل کی صبح تقریباً ساڑھے دس بجے اس کی بہن پر حملہ کر دیا یہی نہیں عبدالقدوس نے بہن کے کپڑے پھاڑ کر اس کو نیم برہنے بھی کر دیا اس کے بعد اس کو یرگمال بنایا گیا اور لوہی کی سلاخوں ڈنڈوں اور تیزدھار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں ملزم نے اس کی بہن کی ٹانگیں توڑ دی چیخ و پکار سن کر محلے والے آگئے تب ملزم فرار ہو گئے زخمی خاتون کو علاج کے لیے پہلے کہہ رہا نہ کہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے جائے گیا جہاں سے اس کو شاملی ریفر کر دیا گیا اور شاملی سے علاج کے لیے میرٹ بھیجا گیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم و خلاف پیشی کارلویش شروع کر دی ہے ہماری پوچھ رپورٹ کے منیاد پولیس کی ایف آئی آر پر ایف آئی آر پر ممنی ہیں بتا دیں کہ اس معاملے میں جس شخص پر ارزام لگا ہے اس کا اگر ظاہری حلیہ دیکھا جائے تو لگتا ہے جیسا نمونہ ہو لیکن یہ کارلویش دیکھو تو ظلم کے حدے بھی پار کر دی ہیں